اگلا ایک اور حق اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے مرد اور خواتین دونوں کا درجہ ایکسا رکھا ہے وہ قربِ الہی کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت کا تقرب اللہ رب العزت کیاں شرفِ قبولیت حاصل کرنے کے لئے جو میار اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے اس کا پیمانہ جنس کی بنیاد پر الگ الگ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ وہ پیمانہ دونوں کے لئے ایکسا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں کی جماعت ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بیدہ کیا ہے وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبَمْ وَقَبَائِلْ اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے تقسیم کا مطلب کس لئے کیا ہے لِتَعَارَفُو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور پہچاننے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح سے ادا کر سکو اور صلح رحمی کر سکو آپس میں لیکن تنبیہ فرما دی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا اللَّهِ اَتْقَاخُمْ اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم اور باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہو خواہ وہ خاتون ہو ہو خواہ وہ مرد ہو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لئے یہ پیمانہ اور یہ میار کھلا رکھا ہے کہ متقی ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک خاتون بھی ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اور اللہ رب العزت کے حکام اور اس کے فرامین پر عمل کر کے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھے اللہ تعالیٰ کیاں متقیہ پریزگار زہد و تقوی کی حامل ہو سکتی ہے باعزت اور محترم ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک سا درجہ رکھا ہے میار تقوی قرار دیا ہے اللہ لے